نمشکر دوستو تو دوستو کے یوکے سے سمبندی چھاتروں کے لیے کچھ اور جروری سوچ رہے ہیں جانکاریاں ہیں اور سہم کے ایگزام فارم اور جو اب تک ریجلٹ ڈیکلیئر نہیں کیے گئے ہیں ان کے سندر میں پرائیویٹ کے ایڈمیسنز کے سندر میں ڈیٹ سیٹ کے سندر میں تو اس ویڈیو کن تک جرور دیکھیں جدہ جدہ سیر جرور کریں کچھ اور جان کریں جو آپ کے ساتھ ساتھ کی جائیں گے تو اس ویڈیو کو آپ جدہ جدہ سیر جرور کریں تو اگر بات کریں ریجلٹ کے معاملے میں تو ریجلٹ کافی سارے کورسیز کے جلد دیکھنے کو مل سکتے ہیں کس کورس کا کب دیکھنے کو ملے ہو کوئی فائنل ڈیٹ نہیں بتائی گی ہے تو جیسے پہلے پتہ کیا گیا تھا اور اب پھر سے جو آنے والے کچھ ایک دن میں کچھ اور جان کریں جو ٹا کر جو ریجلٹ کے معاملے آپ کے ساتھ سیر کی جائیں گے اگر اس سے پہلے ریجلٹ کے معاملے کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی ریجلٹ ڈیکلیئر کیے جائیں گے کچھ ب کورسز کے ریجلٹ ڈیکلیئر کیے جائیں گے نئی کیے جائیں گے امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ کورسز کے ریجلٹ ڈیکلیئر کر دیا جائیں زیادہ تیج جیسے اس معاملے میں کام کیا جائے تو دیکھنا ہے کہ کب تک ریجلٹ جو دیکھنے کو ملیں گا جو بھی ریمیننگ کورسز ہیں چاہیے وہ پرائیویٹ والے سٹوڈنٹس کے ہیں چاہیے وہ انٹر میڈیٹری اپ ڈیٹ ہونے تھا ان کے سندرہ میں جو بھی اپ ڈیٹ ہوں گے آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں اپنے ریجلٹ کے سندرم میں اس کے علاوہ کچھ اور جان کریں ہیں جو بھی خالی سیٹھے ہیں ان کے لیے فیزیکل کاؤنسلنگ کے سندرم میں یا پھر جو بھی ایڈمیسن لیسٹ ہیں فائنل میں میریٹ لیسٹ وغیرہ تو ان کے سندرم اس پورٹل پر سمیں سمیں پر جان کریں جو وہ اپ ڈیٹ کی جاتی ہیں تو یہ بھی جن جو ایڈمیسن کے چکے ہیں یا لیسٹ دیکھنے کی چکے ہیں تو وہ بھی پورٹل پر چیک جلور کرتے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈیسکریشن میں پروائیڈ کروا دیا جائے گا اور اس کے علاوہ اگر بات کریں جیسے کی بی ٹیک کی فیفت سیوندھ اور ایڈ سپیسل کی ڈیٹ سیٹ تو آ چکے لیکن جو تھرڈ سمیسٹر اس کی ابھی ڈیٹ سیٹ نہیں آئی ہے اور ان ایگزر اے میں مینسن تھا کہ جو بی ٹیک کے تھرڈ فیفت سیوندھ اور ایڈ سپیسل کے ہی ایگزام ابھی ہونے ہیں جنوری سے شروع کروائے جانے ہیں تو جو تھرڈ سمیسٹر کی ڈیٹ سیٹ ہے اس کے بارے میں جلدہ آپ کو اپڈیٹ دیکھنا کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ جو فرش میسٹر کے ایگزام سا وہ بھی کنڈکٹ نہیں کروائے جانے اس کے بارے میں بھی بعد میں جو ہے کلیریفکیسن آپ کو مل جائے گی کیونکہ ان ایگزر ایمی صاف طور پر مینسن تھا کہ جو کورسی جس میں مینسن ہیں فرش میسٹر کو چھوڑ کر فرش میسٹر کے ایگزام وہ ابھی کنڈکٹ نہیں کروائے جا رہے تو وہ بعد میں کنڈکٹ کروائے جائیں گے ان کے بارے میں جو بھی اپ ڈیٹس ہوگی وہ آپ کے ساتھ سیئر کی جائے گی تو ابھی جو بھی ڈیٹس جاری کی گئے ہیں تو سمندھی جو بھی سٹیڈنٹس ہے کورسیز کی اپنے سبجیکٹ کورڈ کے کورڈنگ جو ہے اپنی ایگزام ڈیٹ چیک جرور کر لیں ڈیٹسٹ میں اور اپنی تیاری جاری جرور رکھیں چاہے وہ ری اپئر کہو گیا چاہے ریگولر کہو گیا چاہے کوئی بھی ان کا چانس تھا جو اس میں ڈیٹسٹ میں سبجیکٹ کورڈ مینسن ہے ان کے سب کے ایگزام ہونے ہیں جو بھی ڈیٹ ہے نرداری تیتھیک انسار جو ہے ان کے ایگزام کنڈکٹ کروائے جانے اور اگر بات کریں رول نمبر کہاں سے ملیں گے کب ملیں گے کیسے ملیں گے خاص طور پر پاس آؤٹ سٹڈنٹس کو تو ریگولر والوں کے لیے تو کولیج پاس آؤٹ والے سٹڈنٹس کے لیے جیسے اپ ڈیٹ ملے گی ان کو یونیسٹی سے رول نمبر لینے پڑیں گے پھر پورٹل سے کہیں سے ڈاؤن لوڈ کرنے پڑیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو جان کریں پروائیڈ کروا دی جائے گی آنے والے کچھ ایک دین اور آپ انتظار کر لیں کنفرمیشن جو آپ کو جلد ہی دے دی جائے گی اور ریجیلٹس کے معاملے میں بھی کنفرمیشن آپ کو جلد ہی دیکھنا کو مل جائے گی اور اس کے لئے یہاں پر دیکھیں جو فیزیکل کانسلنگ اوڑنی ہے ایم ایسی کمیشٹری وید فارمیٹیکل سپیشلائیزیشن انڈر ایس ایف ایس میتھ اینڈ نون میتھ شریم کے لیے تو یہاں پر فیزیکل کانسلنگ پانچ تاریخ کو جو انٹرسٹی سٹڈنٹس ہیں ان کو فیزیکل کانسلنگ کے لیے پہنچنا ہے پانچ جنوری کو بارہ بجے تک آفیس آف چیئر پرسن کمیشٹری کے آفیس میں ایڈمیشن لیسٹ ایج پر میریٹ کانسلنگ پانچ تاریخ کو جانکری لیے نی ہے ان کھلی سٹوں کے سندرہ میں ایڈمیشن کے سندرہ میں ان کورسیز میں تو یہ جو نمبریں یہاں پر کونٹیکٹ کر کے جانکری لے سکتے ہیں سٹڈنٹس اور اس کے لائے میں پر دیکھیں جو بیٹک کی پرکشا کا سیڈل کیا سیڈل جاری پرکشا فارموں کی تاریخ بھی بڑھائی تو جیسے کہ ایگزام فارم بڑھنے کی ڈیٹ بھی ایکسٹینٹ کی جا چکی ہے تو یہاں پر دیکھیں بیٹک کا سیڈل آگیا ہے ایگزام کا ڈیٹ سیٹ آگیا ہے اس کے ساتھ یو جی پی جی سمیسٹر وارسک پرکشاں کے لیے فارم بڑھنے کی تیتھی بڑھا دی گیا ہے اب فارم پندرہ جانوری تک جمع کرائی جائیں گے بیٹک کی پرکشا 16 جنوری سے شروع ہوگی بیٹک پانچھویں ساتھویں آٹھویں سمیسٹر سپیشل کی ڈیٹ سیٹ جاری ہو چکی ہے یو جی پی جی سمیسٹر وارسک پرکشا فارم بڑھنے کی تیتھی تو یہاں پر دیکھیں جو بیٹک فرسٹ ویہ تھرڈ سمیسٹر کی پرکشاں کو سیڈل آگیاں بعد میں جاری کیا جائے گا اور ساری جانکاریاں جو ہے جو بھی ڈیٹ سیٹ وغیرہ ہے جو بھی ایکزام کا سیڈل ہے اس کے سندر میں جو بھی کولیج ہیں انسٹیٹیوٹس ہیں سب کو سوچیت کر دیا گیا ہے یو جی پی جی سمیسٹر ویہ وارسک پرکشا سمیسٹر ویہ وارسک پرکشاں کے لیے آوے دن کی تیتھی پندرہ جنوری کی گئی ہے یو جی پی جی سمیسٹر کے لیے نیرداریت لیٹھ فیس کے ساتھ آوے دن کیا جا سکتا ہے اسے سماندیت وشتری جانکاری بھی سو دیلے کے ویب سائٹ پر اپ لبد ہے تو جیسے جو ڈیٹس ڈیٹ ہے ایکزام فارم بڑھے جانے کی وہ ایکشینڈ کی گئی ہے تو یہاں پر دیکھیں جو مرسی چانس ہے صرف بی ٹیک کے لیے اور جو ایکشینڈ ہیں ان کے سندرم میں جو لاشٹ ڈیٹ ہے ایکزام فارم بڑھنے کے لیے جو اوڈ سائم کے ہیں اس کے سندرم میں لاشٹ ڈیٹ سات جنوری دوہزار ایکیس ہے پچیسو روپے جو پہلے فیس تھی اس میں ایڈ آن کر کے یعنی کہ ایکشرا فیس جو ہے لیٹ فیس ہے پچیسو روپے اس کو ایڈ کر کے پوری فیس جو ہے ملا کے فارم بڑھ سکتے ہیں سٹوڈینٹس اور اس کے کے لیے جو ڈیٹ ہے وہ پندرہ جنوری تک ایکشینڈ کرنے کا نوٹیس بھی آ چکے یو جی پی جو سمیسٹر سسٹم کے جو ایکزام سے اس کو لے کر جو ڈیٹ ہے لاشٹ ڈیٹ وہ پندرہ جنوری لیٹ فیس بتائی گیا ڈیو جی پی جی اینوال سسٹم کے لیے ڈیٹ اور لیٹ فیس بتائی گیا بی ایڈ کے سپلیمنٹری ایکزام کے لیے ڈیٹ اور لیٹ فیس بی ایڈ اینوال ایکزامز جو یہاں دیکھے کنڈکٹ ہونے ہیں میزون میں اس کے سندرہ میں جو ڈیٹ ہے وہ بھی پندرہ جنوری جو لیٹ فیس ہے وہ بتائی گیا ڈیو جی پی جی سمیسٹر یو جی پی جی سپیسل مرسی چانس جو چاہے وہ سمیسٹر کا ہو چاہے اینوال کا ان کے لیے بھی پندرہ جنوری تک ڈیٹ ایکشینڈ کی گیا ڈیٹ فیس پچیسو روپے جو ان کو بڑھنی ہوگی تو یہاں پر یو جی پی جی کے کورسیز کے ایکورڈنگلی اینوال یا سمیسٹر سسٹم کے ایکورڈنگلی لیٹ ایکشینڈ کی گئی ہے اور لیٹ فیس بتائی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہے آج اخبار میں جو خبر آئی ہے کولیج ایگزام کو لے کر سیڈنٹس کے لیے پورٹل پر رجیسٹریشن جروری ہے کہ جو آن لائن ایگزام فارم بڑھنے کا جو پورٹل ہوتا ہے کولیج واڑے سٹڈنٹس کے لیے ریگولر سٹڈنٹس کے لیے تو وہاں پر جو سٹڈنٹس کو جا کے وہ پورا جو آپ فارم بڑھنا پہلے رجیسٹریشن کرنا ہوگا پھر اپنی ڈیٹیلز بڑھنے ہوں گی فوٹو لگانی ہے فوٹ اپلوڈ کرنی ہے جو سگینیچر ہیں وہ اپلوڈ کرنے ہے یا تھم نے وہ ہو گیا تھم امپریسن ہو گیا تو وہی ساری جانکریہ دینی ہے سبجک سیلیکٹ کرنے ہیں فیس پہ کرنے تو ساری جانکریہ میں کہیں گی کہ یہ سب کچھ جو ڈیٹیلز بڑھنے ہوں گے اور جو میل آئیڈی اور موبائل نمبر ہے وہ تو جائے گا ہی کیونکہ اس کے ساتھ ہی ریجیسٹریشن ہوگا تو یہ ساری جانکری دی جانے جلوری ہے تو جیسے کی پہلے ایکزام کے دوران سٹڈنٹس سے موبائل نمبر میل آئیڈی جو وہ اپ ڈیٹ کروائے گئے تھے کولوجیوں اگلی طرف سے پھر ان کو گروپس میں ایڈ کیا گیا تھا لنک بے جے گئے تھے گوگل میٹ کے پی ڈی ایف جمع کروانے کے لیے بولا گیا تو اسی صندرہ میں کہیں کہیں یہ جانکریہ کارگرسہ بھی تو سکتی کہ جو ڈیٹیلز بڑھ جانے ان کے جرے سٹڈنٹس کی جو میل آئیڈی ہے اور موبائل نمبر ہے وہ کہیں نہیں کہیں ریکورڈ ریکورڈ میں سیو ہو جائے گا دیکھیں یہاں پر ایکزام فارم آن لائن بڑھنے کے لیے موبائل نمبر اور ای میل دینا ہوگا یو جی کورس کے پہلے تیسری اور پانچ میں سمیسٹر کی پرکس ہیں فروری سے ہونی ہے فروری سے مارس تک یوں گی جیسے کی سیڈل آیا تھا اس کے اکولڈنگ لیے تو یہ بیس تاریخ کنفرم نہیں ہے بیس سے ہوں گے بائیس سے بھی ہو سکتے بائیس فروری سے تو جو بھی سیڈل آیا تھا یو جی کے ایکزام کے لیے تو اسی کے کورڈنگ ہوں گے اور جو کنفرمیشن ہے اس کے سندر میں کی جو ایکزام سوڑنے یہ آن لائن ہوں گے آف لائن ہوں گے وہ بھی آپ کو جلد دیکھنے کو مل جائے گے اس کے لیے آپ تھوڑا سا انتظار ضرور کر لیں وہ سبھی اپنی تیاری جاری ضرور رکھیں آن لائن ہستاک سربان گھٹھے کا نسان بھی ضروری ایکزام فارم بڑھنے شروع ہو گیا جو کولیج والے سٹڈنٹ سے ان کے لیے تو جیسا کی سیڈول آ گیا تھے کسی سمیسٹر کے بڑھے جانے ہیں اس سیڈول کے کوڈنگ لیے ہی سٹڈنٹس اپنے ایکزام فارم بڑھ رہے ہیں اور جو یہاں پر پی ڈی ایف ہے وہ فائل کولیج میں جمع کرانے ہوگی ان کے ایکزام فارم جب بھرا جائے گا تو اس کے بعد میں جو ہارڈ کو پیو کولیج میں جمع کرانے ہوگی پرکسیا کو لے کر ریجسٹریشن کرنا کرانا آنیواری ہے ویدیارتیوں کو اسی لوگین ایمیل آئی ڈی کا اپیوک کریں گے جیسے کہ پچھلے سمیسٹر میں اپیوک کیا گیا تھا یعنی کہ جیسے رول نمبر ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے ویدیارتیوں اس آلوے سمیسٹر میں ایک ہی میل آئی ڈی اور موبائل نمبر بنائی رکھنے کی ضرورت ہے یعنی کہ جو آپ کا کورس ہے آنے والے ٹائم میں بھی آپ کو وہی ایمیل آئی ڈی اور موبائل نمبر یوز کرنے کی ضرورت ہے وہی جو ہے اسی کو یوز میں رکھنے کی ضرورت ہے نمبر بدلنے سے پاسورڈ میں دکت آ سکتی ہے ویباگ نے سیلیبس کی جانکاری بھی مانگ لیا جسے پتہ سکے کی ویدیارتیوں کی کتنی پڑھائی ہو پائی ہے جبکہ کولیجوں میں ہفتے میں دو دن ویدیارتیوں کو اکسے آف لین لگانے کے لیے بلائے جارہے باقی دن ویدیارتیوں گر بیٹھے آن لین کا اکسے لگا رہے ہیں باقی دن ویدیارتیوں کو سیلیبس کور کرنے کو لے کر جلد کوئی نئی گائیڈلائن آ سکتی ہے تو یہاں پر جو ریجیسٹریسن ہوگا لوگن کریں گے پھر جو ڈیٹیلس ہوں وہ بڑھنی ہوں گی اور ریجیسٹریسن ہونے پر ساری جانکاری بڑھنے کے بعد اپلیکیسن سٹیٹس پر سممیٹ کریں कی ایو نے جاری کی بی ٹیک کی ڈیٹ سیٹ آ چکی ہیں اگزام سوڑہ سے ہوں گے اور جو تھرڈ اور فرسٹ سمیشل کی جو ایگزامس کا سیڈیلہ وہ باد میں جاری کیا جائے گا تو اس کو لے کر جلدی کانفرم جانکاری مل سکتی ہے انہوں نے بتایا کہ اس سمبند میں سبھی سنسان کو سوچید کر دیا جانکاری سائٹ پر بھی اپلوبد ہے یو جی پی جی سمیشل بھوارسی کے پرکشا فارم بڑھنے کی ڈیٹ ایکشن کر دی گیا تو اس کے علاوے یہاں پر دیکھ کہ یو پرکشا شاخہ بنے گی سٹوڈینٹ فرینڈلی پروفیسر سچدیو تو ان کا کہنا ہے کہ سنگل وینڈو سسٹم شروع کیا جائے گا تاکہ کسی سٹوڈینٹ کو کوئی بھی کام کروانا ہے تو اسے اپنا عویدن ایک جگہ دینا ہوگا اس کے پاس وضیارتی کے کام کو کر کے دینا کمپلیٹ کرنا کرمچاریوں کے جمعہ داری ہوگی اس کے ساتھ انویسٹی کی پرکشا ساخہ کو ڈیجیٹل کرنے کا کام بھی کیا جائے گا تاکہ یہ دیارتی کو انویسٹی کی پرکشا ساخہ میں نہ آنا پڑے ان کے کام گر بیٹھے ہی ہو جائیں تو دکھ کے تو ویسے بھی کھانے پڑتے ہیں چاہے کتنا ہی ڈیجیٹل کام کیا گیا ہو دکھ کے تو سٹوڈینٹس کو ویسے بھی کھانے پڑ رہے ہیں تو اب دیکھنا ہے کہ کتنے دکھ کے کھانے کم ہوں گے یا پھر وہی پہلے جیسے حالات بنے رہیں گے اور جو یہاں پر دیکھیں جو بی اے پارٹ ون سمجھ جائے بی اے پارٹ ٹو بی کوم پارٹ ٹو اور تھری وہ جو پی جی کورسی جھیں پارٹ ٹو اپریل جون ٹونٹی ٹونٹی ون میں جو ایگزام کنڈکٹ کرائے جانے کا سیڈل ہے اس کے لیے جو ایگزام فارم بڑھے جانے ہیں یعنی کہ جو ایڈمیسنس آگے پرائیویٹ والے سٹوڈینٹس کے ان کے سندر میں ایک جنوری سے پندرہ فروری تک نورمل فیس کے ساتھ وہ آگیا ایگزام فارم بڑھ سکتے ہیں تو جو بی اے پارٹ ون کا جو ریجلٹس ہیں وہ جنوری میں دیکھنے کو ملنے کی کہیں نہ کہیں چانسیز بڑھ رہے ہیں اور اس کے لیے جو بھی ایڈر کورسی جن کے ریجلٹ نہیں آئے ہیں پرائیویٹ کے بھی تو وہ بھی اسی منتھ میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں یونیورسٹی کی طرف سے ریجلٹ ڈیکلیئر کرنے میں کتنا ٹائم لگایا جائے گا کیونکہ کہیں نہ کہیں جو بات یونیورسٹی اور ایگزام سینٹر کے بیچ تنات نہیں ہوئی تھی پیسے نہیں ملے تھے تو ایگزام سینٹر والوں نے ریجلٹ روک لیا تھا اور جو میل باؤنس کی بڑی سمسے تو اسی کان جو ہے ابھی تک ریجلٹ ڈیکلیئر نہیں ہو پائے ہیں تو دیکھنا ہے کہ اب اس میں کتنا ٹائم یہ لینے والے ہیں اس کے بعد جو فیس لگے گی لیٹ فیس لگے گی سوڑا فروری سے اٹھائیس فروری تک پانچو روپے لیٹ فیس اس کے بعد ایک مارس سے پندرہ مارس تک ایک ہزار روپے لیٹ فیس کے ساتھ جو ایگزام فرم بھرے جانے ہیں وہ اس کا سیڈیول بتایا گیا پرائیویٹ کانڈیڈیٹس کے لیس کے علاوہ بی اے پارٹ ون پارٹ تھری بی کم پارٹ ون پی جی کورسز پارٹ ون اپرائیل جون ٹونٹی ٹونٹی ون کے لیے بیس دس دوہجار بیس سے اکتیس ایک دوہجار اکیس تک نورمل فیس تو یہاں پر دیکھیں جو بی اے پارٹ ون کا جو فریس ہو گیا بی کم پارٹ ون ہی انگے فریس ایڈمیسن پی جی کورس کا فریس ایڈمیسن تو اکتیس جنوری تک نورمل فیس ویداؤ لیٹ فیس پھر اس کے بعد ایک فروری سے پندرہ فروری تک پانچو روپے لیٹ فیس سوڑہ فروری سے اٹھائیس فروری تک لیٹ فیس لگے گی ایک جار روپے تو اس سندرہ میں اگر آپ کو کوئی جیادہ جانکاری چیئے تو یہاں پر یہ کونٹیکٹ ڈیٹیلز دیگئے ہیں یہاں پر جو ہے جانکاری آپ پرابط کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا ڈاؤٹ ہو تو یہ نمبر آپ ٹرائی کریں اور اس کے علاوہ جیسے کی جو پہلے نوٹس بھی آیا تھا جو یہاں پر اگزام فارم پر رہے جانے کے سندرے میں جو کی اخبار میں لگا تھا خبریں چھپ رہی ہیں یو جی کورسز کے فرس سمیسٹر کے لیے پی جی کورس کے فرس سمیسٹر کے لیے فریس ری اپیر کے لیے ثرڈ سمیسٹر فریس کے لیے جنوری مارچ ٹونٹی ٹونٹی ون یو جی کورسز فرس سمیسٹر ری اپیر ثرڈ سمیسٹر فریس پلس ری اپیر ثرڈ سمیسٹر فریس ثرڈ سمیسٹر فریس پلس ری اپیر ثرڈ سمیسٹر فریس پلس ری اپیر ساتھ جنوری تک جو اگزام فارم بڑھنے کی لاشٹ ڈیٹ ایکسٹینڈ کی گئی ہے کورسز کے لیے تو جن سٹڈینٹس ہیں ابھی تک اگزام فارم نہیں بڑھ رہے ہیں وہ ضرور بڑھ لیں اور اگر بات کریں جو مرسی چانس والے سٹڈینٹس ہیں تو وہ انویسٹی میں جا کر اپنی جنہوں نے ابھی تک فیس پہ نہیں کری اگزام فارم نہیں بڑھ رہے تو انویسٹر میں جا کر فیس پہ کر کے اپنا اگزام فارم ضرور بڑھ لیں اور اس کے علاوہ جو بھی اپ ڈیٹس ہوں کی چاہے وہ ریجلٹ کے صندر میں اگزام کے صندر میں تو اس بار جو اگزام جن کورسز جو ان ایکزر ایمے ستر کورسز مینسن تھے جن کی ڈیٹسٹ آ چکی ہے جن کے ابھی اگزام کنڈکٹ کروائی جانے کا سیڈول آ چکے ان کی اگزام شروع ہو رہے جیسے دسمبر میں جو سیڈول آیا تھا اس کے کورڈنگ لی دسمبر میں اگزام شروع ہو رہے اور اب بھی جو سوڑا جنوری سے بیٹ ہے کہ اگزام شروع ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جو بھی ریمیننگ کورسز ہیں جن کی ڈیٹس ہیٹ نہیں آئی ہے ان کی بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ جو کولیج والے سیڈنگ سے جیسے کی جو اگزام سفروری میں کنڈکٹ کروائے جانے تو اگزام سے پندرہ ہے بیس دن پہلے یا پھر اس سے پہلے جو ہے اس کے بارے میں کنفرمیسن آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تو آپ سب سے گجاری سے کہ آپ تھوڑا ساتھ دیاریہ بنا کر رکھیں انتجار جرور کریں اپنی تیاری جاری جرور رکھیں تو کیسے پیپر کرنا ہے کس طریقے سے سول کرنا ہے پیڈی ایف کیسے بنانے کیسے گوگل فرم کے جریعے سمیٹو کس کو لے کر ویڈیو چینل پر لبد ہے تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکریپسن میں پروائیڈ کروا دیا جائے گا اس سے بھی آپ کے کافی ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے جو بھی اپ ڈیٹ سنگی وہ ساری آپ کے ساتھ سیئر کی جائیں گے ایسے اپ ڈیٹ پاتھ رہنے کے لئے چینل سے جرور جوڑے رہے ویڈیو کون تک دیکھنے کے لئے آپ سے بہت دنیاوات ویڈیو زیادہ زیادہ سیئر جرور کریں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے جرور دیں